ہلو فرنڈز میں دیرندر شنگ سواغت کرتا ہوں آپ سب کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایٹرو ہلکنگ پر دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے پی ایف اکاؤنٹ میں ای نومینیشن خود سے کیسے ایڈ کر سکتے ہیں بھو بھی ماتر پانچ منٹ میں دوستو اب اگر آپ اپنے پی ایف میں نومینیشن ایڈ نہیں کیا ہے تو آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے ہیں نہ ہی کی بائیسی کر سکتے ہیں نہ ہی بدرول کر سکتے ہیں اپنا پی ایف کا پیسہ تو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ پروسیس بتانے والا ہوں بنے رہیے ویڈیو کے انتک اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بائیل آئیکن کا بٹن دبا کر آل نوٹوکیشن کو آن کر لیجئے تو دوستو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے موبائل فون یا لیپ ٹوپ جو بھی آپ کے پاس ہے اپنی سبتہ کے انتصار اس پہ براوزر کو اوپن کر لیں گے براوزر اوپن ہونے کے بعد سرچ بار میں جائیں گے ٹائپ کریں گے ای پی ای ایف او ای پی ایف او ٹائپ کر کے سرچ کریں گے تو ہمارے سامنے جو فرشٹ بالا لنک کے یہاں پر آپ کو دکھائی دے گا اس پہ کلک کر دیں گے کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر سرویسیس کا اوپسن دکھائی دے گا اس پہ آپ کلک کریں گے سرکس پر کلک کرنے کے بعد سیکنڈ والا جو اپسن ہے فور ایمپلائیز اس پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد سرکس میں نیچے کی طرف آئیں گے تو یہاں پر اپسن ملے گا اوان ایمپلائی اوان ایپی ایف اکاؤنٹ اس پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد میمبر لوگن والا جو ہمارا پورٹل ہے اوپن ہو جائے گا اس کے بعد ہمیں یہاں پر اپنا یو اے نمبر اور فاس بار انٹر کر کے لوگن کر لینا آئے لوگن ہونے کے بعد یہاں پر آپ آئیں گے تو یہاں پر آپ کو ہوم بیو مینیج ایکاؤنٹ اون لائن سرویسز کا اوپسن دکھائی دے گا تو آپ یہاں پر دیکھیں گے مینیج والے اوپسن پر جائیں گے مینیج والے اوپسن پر کلک کریں گے تو اس پر آپ کو فورت اوپسن ملے گا ای نومینیشن یہاں سے جا کے آپ نومینیٹ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اپنا نومینیشن ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ کو بیسک ڈیٹیل کانٹیک ڈیٹیل کیو آئی سی کا بھی اوپسن یہاں سے آپ کو مل جائے گا تو ابھی آپ کو ای نومینیشن کے بارے میں بتا رہا ہوں تو یہاں سے آپ کو ای نومینیشن کا اوپسن سیلیکٹ کر لیں گے جیسے ہی ای نومینیشن کا اوپسن سیلیکٹ کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر ایک ایرر سا دکھائی دے گا دیکھ لیتے ہیں کچھ لوگوں کو اس طرح کی بھی پروبلم آ رہی ہے تو یہاں پر آ رہا ہے یہاں سے دیکھ لیجئے انیبل تو پروسیڈ پلیز اپلوڈ یور پروفائل فوٹوگراف تو اس کے لیے آپ کو مینیو پہ جانا ہے اور بیو میں کلک کر کے پروفائل پہ جا کے اپنا ایک فوٹو اپلوڈ کرنا آئے تو یہاں پر آپ کو بیو میں کلک کرنا آئے بیو میں کلک کرنے کے بعد پروفائل کا اپسن ہے اس پہ سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد یہاں پر آپ کو ایک فوٹوگراف اپنا اپلوڈ کرنا آئے اس کے لیے آپ چینج فوٹو پر اپسن پہ کلک کریں گے اس کے بعد یہاں سے براوز پر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں سے آپ کا فوٹو یہاں پر آ جائے گا اس کے بعد پریویو پر کلک کریں گے preview پر کلک کرنے کے باد upload photograph پر کلک کریں گے اپلوڈ photographer کلک کرنے کے باد آپ کا photo یہاں پر upload successful ہو جائے گا اس کے بعد اس طرح سے آپ کا photo یہاں پر upload ہو جائے گا photo upload ہونے کے بعد آپ پھر سے manager کی option پر کلک کریں گے e-nomination کا option پر کلک کریں گے e-nomination کے option پر کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے option available ہو جائیں گے آپ کا photo upload ہونے کے بعد اس کے بعد آپ کے یہاں پر proceed کا ایک option ہے proceed کے option پر کلک کریں گے proceed کے option پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے profile detail سیکسس پولی کا option دکھائی دے گا اور نیچے کی طرف آئیں گے تو family declaration کا ایک option دکھائی دے گا having family تو یہاں پر آپ yes یا no اپنے انسوار select کریں گے اس کے بعد یہاں پر اپنی family کی detail enter کریں گے family جو member آپ add کر رہے ہیں اس کا millions اور photos کا upload کریں گے اس کے بعد یہاں پر یہاں پہ جو declaration جو i agree پہ کلک کرنا ہے آپ کو اس کے بعد family detail پہ کلک کریں گے اگر آپ کو ایک سے زیادہ nominee add کرنا ہے تو یہاں پر add row پہ کلک کر دیں گے تو ابھی یہاں پہ ہم یہ ساری detail کو fill کر لیتے ہیں کرنے کے بعد یہاں پر photo upload کریں گے photo upload کرنے کے بعد preview پر کلک کریں گے آپ کے سامنے یہاں پر preview سو ہوگا اس کے بعد نیچے upload photograph کا option دکھائی دے گا یہاں سے upload کریں گے یہاں سے image upload successfully کا option دکھائی دے گا ok کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ چکے ہوں گے کہ ساری detail enter ہو چکی ہے i agree پر کلک کریں گے اس کے بعد اگر آپ ایک سے ایٹر کرنا چاہتے ہیں تو add row پہ کلک کریں گے نئی تو save family detail پہ کلک کریں گے اس کے بعد family details saved successfully کا آپ کے سامنے ایک option دکھائی دے گا اور آپ کے یہاں پر family detail جو ہے successful ہو چکی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ select کریں گے select کرنے کے بعد save epf nomination پہ کلک کریں گے یہاں پر آپ کو total amount of share یہاں پر آپ کتنا share اپنے nominee کو دینا چاہتے ہیں اس سے آپ سے یہاں پہ enter کر سکتے ہیں ابھی یہاں پہ ہم 100% دینا چاہتے ہیں تو 100% یہاں پر enter کریں گے enter کرنے کے بعد save epf nomination پہ کلک کریں گے اس کے بعد epf detail saved successfully کا option آپ کو مل جائے گا اور یہاں پر آپ کو دکھائی دے گا nomination, entry, time, view, edit, e-shine, delete اس کا option آپ کو یہاں سے دیکھنے کو مل جائیں گے اس طرح سے اپنا nomination یہ ہے کر سکتے ہیں اب یہاں پر آپ یہ nomination پر کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پر آپ کا جو nomination ہے وہ یہاں پر 100 ہو جائے گا آپ دیکھیں تو بے اوپر کلک کر کے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ